ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شما اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے ڈیٹا اینٹری کلاس ٹین اور ٹویل دیکھیں یہ سیکنٹری کی ہے اور یہ سینئر سیکنٹری کی ہے اس کا سبق نمبر دو پڑھیں گے آج ہم اور دیکھیں اگر ہم کتاب سے پڑھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتے ہیں دونوں کے میں نے کومن نوٹس بنا دی ہوں اردو میں جو کہ ابھی تک کسی نے نہیں بنایا اور آپ کے لئے خصوصی طور پر بنایا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے ری سائیکل بین پر مختصر نوٹ لکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ ونڈوز میں کسی فائل یا فولڈر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اسے ری سائیکل بین میں رکھا جاتا ہے مطلب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ری سائیکل بین میں چلا جاتا ہے فائلوگو ساریف کے ذریعے مستقل طور پر حضف کرنے سے پہلے آرزی طور پر ری سائیکل بین میں محفوظ کیا جاتا ہے مطلب اگر آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ری سائیکل بین میں چلا جاتا ہے وہاں سے آپ دوبارہ ری سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ری سائیکل بین سے ڈیلیٹ کر دیا ری سائیکل بین ونڈوز ڈیک سٹاپ پر ہوتا ہے آپ ایک ایک انفرادی طور پر ایٹمز کو منتخب کر سکتے ہیں اور انہیں اور انہیں ان کے فولڈر میں لے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں ری سائیکل بین ہوتا ہے کیا کمپیٹر میں یہ ہوتا ہے اس طرح کا ہی یہ والا جو ہے یہ ری سائیکل بین ہوتا ہے امید ہے والا کوششن سمجھ آگیا ہوگا ری سائیکل بین کے بارے میں تھا کیا ہوتا ہے ری سائیکل بین اور چلی اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوششن ہے اس کے اندر کے آپریٹنگ سسٹم کی استلاحات کی وضاحت کرے آپریٹنگ سسٹم ایک سب سے اہم سافٹویر ہے جو کمپیٹر پر چلتا ہے یہ کمپیٹر کی میموری اور پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ اس کی تمام سافٹویر اور ہارڈویر کا انتظام کرتا ہے پروسیس انتظام کرتا ہے جیسے وینڈوز نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ تو تھاؤزن ایکس پی یونیکس لینگس وغیرہ یہ جو ہے اس کے نام میں الگ الگ طرح گئی کمپیٹر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں یہ کمپیٹر چلتا ہے اور کمپیٹر کو چلنے میں مدد ملکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپریٹنگ سسٹم ہے مونیٹر پر انٹر اپلکیشن ہارڈویر کی ووڈ ماوس ان سب چیز کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو کمپیٹر کو چلانے میں مددگار ہوتا ہے اور یہ پوائنٹس میں لکھنا ہے اور پورے نمبر بھی لیں گا اگنا کوششہ ہے اس میں سوال نمبر تین فائل یا فولڈر کو حضب یعنی ڈلیٹ کیسے کرتے ہیں فائل یا فولڈر کو حضب ڈلیٹ کرنے کا طریقہ اس فائل یا فولڈر پر کلک کیجئے جسے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں فائل مینیو کے تہت ڈلیٹ پر کلک کیجئے فائل یا فولڈر پر رائٹ کلک کرو پھر ڈلیٹ پر کلک کریں یا فائل پر کلک کر کے ختم کر دیا جگتا ہے تیسی فائل یا فولڈر کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لئے شفٹ کی کے ساتھ ڈلیٹ دبائیں تو مستقل طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کیسے ڈلیٹ ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے آپ رائٹ کلک رائٹ کلک کرنے پر یہ سارے اپشنز کھل جائیں گے پھر ڈلیٹ پہ کلک کریں گے پہلا سٹے پہ رائٹ کلک رائٹ کلک سے یہ اپشنز کھل جائیں گے دوسرا اپشنوں کا ڈلیٹ ڈلیٹ پہ دبائیں گے تو یہ آپ کا ڈلیٹ ہو جائے گا اس طرح آپ اسے ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آگیا ہوگا ویڈیو کا یہ والا کوششن بھی اچھا لگا ہوگا چلی اگلا کوششن دیکھ لیے کوششن نمبر چار فائل یا فولڈر کو تلاش کرنے یعنی سرچ کرنے کے مراحل یعنی سٹیپس لگے مطلب آپ کسی فائل یا فولڈر کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اسٹارٹ بٹن پر کلک کیجئے اور پھر سرچ پر کلک کیجئے وینڈوز کے بائیں طرف فولڈر اول فائلز کا انتخاب کیجئے سرچ کی جانے والی فائل یا فولڈر کا پورا نام لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں یا پھر فائل یا فولڈر میں موجود کسی نکتے یا فکرے کو کیجئے اس سے بھی آپ کی فائل یا فولڈر کو بہ آسانی مل جائے دیکھئے جہاں پہ یہ لائے گراہ میں جب آپ اسٹارٹ بینیو دبائیں گے یہاں پہ بن جہاں لکھا ہے جہاں پہ آپ فائل یا فولڈر کا جو بھی ہے نام لکھیں گے تو وہ پورا آ جائے گا اس کے ذریعے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو اگلا کوششن ہے سوال نمبر پانچ نئے فولڈر بنانے کا طریقہ بیان کیجئے نئے فولڈر کیسے بنائیں گے بیشہ تو سبھی کو پتا ہے دو طریقہ ہیں اس کے چلیے ہم آسانی سے اس کے ایک ایک سٹیپ سیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں نئے فولڈر بنائیں اس مقام پر جائیں جہاں آپ نئے فولڈر کو رکھنا چاہتے ہیں یعنی اس جگہ جانا ہے جہاں پہ آپ فولڈر بنانا چاہتے ہیں فولڈر ونڈو میں دیکس ٹاپ پر خالی جگہ پر رائٹ کلک کرنے سے بھی نیا فولڈر بڑھا ہے اگر آپ کوئی خالی جگہ پہ یہاں پہ کچھ چیز نہیں ہو آپ پہ ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے تو رائٹ کلک کرنے سے بھی یہ آوگا آپ کا وہ بن جاگا جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماؤس ہے اس ماؤس کا یہ رائٹ کلک ہوتا ہے یہ لیفٹ ہوتا ہے تو یہ والا کلک کر لیں رائٹ کلک کریں کرزر کے نیو پر لائے اور فولڈر پر کلک کر دیں نیو پر لائے اور فولڈر پر کلک فولڈر پہلے سے تیشدہ نام کے ساتھ ظاہر ہوگا مطلب فولڈر لکھاو آیا گا جو اس میں نام ہوگا اس فولڈر پر کلک کیجئے جس کا نام تبدیل کرنا ہے فائل کے تحت رینیم پر کلک کیجئے جس کا نام تبدیل کرنا ہے نیا نام ٹائپ کیجئے اور کی اینٹر دبائیں ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھے آپ میں اس کے ذریعے تو زوم کر کے آپ کو سمجھا جاتا ہوں کیسے میں نے کرنا جہاں پہ آئیں گے آپ جہاں پہ آپ کو بنانا ہے رائٹ کلک رائٹ کلک کے بعد نیو پائیں گے نیو پانے کے بعد فولڈر پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا اور جب فولڈر پہ کلک کر گے تو وہاں پہ آ جائے گا اس کا نیم دیشا اب اس کے اندر دو امپورٹنٹ فول فورم جیسے GUI کیا ہوتا Graphical Users Interface ایک ادھر BIOS کیا بیسک انپوٹ آؤٹپوٹ سسٹم یہ دو اس کے اندر صرف کٹ کیشتی یہ میں آپ کو یہاں سے پوری ایک اپٹر ٹو ہے اس میں پورٹو بھی لگا دی میں کہاں پہ کیا پورٹو ہے اور یہ ایمپورٹنٹ پوششن کی تیاری کر لیے بڑی ایمپورٹنٹ ہے اور بڑی محنت کے ساتھ بنایا اگر آپ کو اگنو یا نائیو ایمیشن کرانا ہے تو آپ ہمارا کونٹیک نمبر لے لیے کونٹیک کھڑ شکتے اور میرا کونٹیک نمبر یہ 913 618 321 212 ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیئے شیئر کر دیئے دوستوں میں کبھل کر دیئے تو بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو سپیسی لگیے اور کس نوپک پہ یا کس سبجیک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے شکریہ